سیلو بھائیس ویلکم دو پاکستانی فیئر ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا ہے یہ آپ خوش رہے آباد رہے میرا نام ہے فان میرا نام ہے انسورس ہوگایا تھا جب میں ایک اور نئی ویڈیو ساتھ کافی پیاری ویڈیو لے کے ہیں پیاری تو آپ ہمارے لیے بہت ہی ارسوس کی بات ہے جیسے کہ آپ سب بھائیوں کو بتا ہے کہ پاکستان میں پہلی دسمبر سے بند ہو رہا ہے ایرے سٹور پلے سٹور سوری ہاں ایپ ہی ہے نا پلے سٹور لیکن یار پھر بھی بہت سارا فارق پاٹ جائے گا پاکستان پر ابھی دیکھتے ہیں بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے ابھی سارا کچھ جانیں گے تو آج کی ماری ویڈیو کی ٹائٹل ہے موبائل اپلکیشن کلوز ابھی دیکھتے ہیں یار موبائلوں میں وہ ایپ بہت ہی ضروری ہے پلے سٹور گوگل پلے سٹور تو بینہ کسی دیرے کے کارنڈن کرتے ہیں میرا لینکو دونے کے بعد ملکے ڈیسکرپشن میں تو 3 to 1 آنڈ سٹارٹ دل کو ہمارے ملک میں سب سے جب بہترین انٹرٹینمنٹ ہے نا وہ ڈراما نہیں ہے وہ سیاسٹ ہے ہاں دلکھا ہے خبر جو میں آپ کو دینے جا رہا ہونا وہ ہمارے پاکستان کے اسی فیصد موبائل سارفین کے لیے بہت بری خبر لکھے گرنے والی ہے وہ کہا جاتا ہے نا جیسے اکثر آج کل کے بجلیاں گرادی ہیں جناب امران خان نے بجلی گرادی پی ڈی ام پہ ہے پی ڈی ام نے بجلی گرادی امران خان پہ یا فلانے فلان کو ٹھوک دیا لہذا آپ سب کے موبائل فون ٹھکنے والے ہیں اس کی وجہ ہے کہ مملکت پاکستان ہم لوگ دیجٹلی اتنے پیچھے رہ گئے ہیں ہم لوگوں نے اتنا اتنا بیڑا غرق کر دیا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم لوگوں کے پاس اب وہ جو گوگل پلے سٹور ہے وہ باندھ ہو رہا ہے آپ جا کے اپنے موبائل فون میں اپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اب آپ وہ بھی استعمال نہیں کر پائیں چند اور دن اور اس کے بعد آپ گوگل پلے سٹور سے نہ کچھ ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے نہ گوگل پلے سٹور ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے اگر آپ نے موبائل میں نہیں ہے جتنی بھی اپلیکیشن آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اپنے موبائل فون میں وہ کہاں سے کرتے ہیں وہ گوگل پلے سٹور سے کرتے ہیں آپ کے پاکستان میں ہمارے ملک نے بیجٹلی اتنی فسیلیٹیشن دی ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے میں آپ کو بہلے خبر بتاتا ہوں خبر ہے کیا خبر ناظرین یہاں پہ یہ ہے اس کو مسئل چینلز ڈپورٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا ہے کہ سٹیٹ بینک و پاکستان کے جانب سے بین اللہ قوامی سروس فراہم کرنے والوں کو 34 ملین ڈالر کی ادائیگی منسوخ کرنے کے بعد موبائل سارفین یکم دسمبر 2022 سے پاکستان میں گوگل پلے سٹور کی سروسز ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکیں گے پچھے رہ کے آگے ہیں ایک ہے یہ ان جو جتنی بھی اپس ڈکیشن ہوتی ہیں ان کو سٹیٹ بینک نے 34 ملین ڈالر دینے ٹھیک ہے جنب چونکہ کچھ اپس ہی ہیں جو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کچھ اپس ہی ہیں جن کے بارے میں آپ پے کر دیا کرتے ہیں پے ہوتا ہے اب یہ اپس ایسی تھی جو فری ہوتی ہیں اپس موسی ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے وہ آپ کو فری ہوتی ہیں لیکن کہیں کہیں آپ کی جو پہ نمی بارے میں ہوتی ہیں جو آپ کے جو کریئے سے مراد وہ لوگ ہو گئے وہ کمپنیاں ہو گئی جو آبی موبائل نیت ورک والی ان کو یہ چارج کرتے ہیں ہاں بہت ایک ہے تو ان کی جو رکم بانتی تھی ٹوٹال وہ بانتی تھی چونتیس ملین ڈالر پاکستان نے پاکستان میں تمہارے بائی ان کی طریقے کا اچھا اب ان کے جائز پیسے تھی وہ ہمارے ملک میں ہمارے بول میں کسی قسم کی ہم نے سہولت تو دین ہی نہیں ہوتی انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے آپ کو ہم پاکستان کو سربیس ہی بند کریں آگے وہ کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہے ایس بی پی نے ڈیریکٹ کیریئر بلنگ بی سی بی کے طریقہ کار کو تبدیل کیا تو موبائل کمپنیوں کے ذریعے گوگل ایمازون اور میٹا بغیرہ سمیت میٹا ہے فیس بک سمیت بندلوکامی سربیس فراہم کرنے والوں کو سالانہ بنیادوں پر چونتیس ملیون دولار کی ادایگی رکھے وہیے فیس بک بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے ویڈیٹ کارڈ کے ذریعے ادایگی کرنے کے لیے گوگل اور دیگر بندلوکامی اپس کو ڈاونلوڈ کرنے پر مجبور ہوں گے پیسے دیں گے تو یہ سربیس آپ کو ملے گی پیسے نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو فریمین نہیں رہے گا اور ہمارے ہاں ملک میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈیبیٹ کارڈ نہیں رہتے ہیں ٹرین کارڈ نہیں رکھتے تھے تو یہ سروس کا widوس ہے ہاں یار بلکر ہماری جو براض ہے ہماری جو برام معداد ہیں ٹوٹلша کہ وہ چوبیس س谷ل سا چھبیس ڈالر چوبیس ڈالر بھلکر ہمارے ہی بٰ اس و Anything ج Meth IU چیزibt ہمارے جاتی ہے ہمارے ال..! ایتیم چلار اندیائی ہے سبحانت کشلار اندیائی ہے ٹری پر خزم ہے بھائی چاہہاں ہمارے ہاں گوگل پلے سٹور بند ہو رہا ہے مطلب ہم نے ایتیم چلار کیا کرنی ہے ہمارے ہاں گوگل بند ہو رہا ہے گوگل پلے سٹور بند ہو رہا ہے آپ اپسیٹ اسے ڈاللوڈ نہیں کر سکتے یہ کیا ہے اس ملک میں آپ کرنا کیا چا رہا ہے ہاں بالکل یار اگر آپ انٹرنیٹ کے زمانے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ کے دور میں شامل نہیں ہیں اگر آپ دیجٹالی پیچھے ہیں تو یقین کیجئے آپ کو چھنیز نہیں ہے اگر آپ کے قوم میں آپ کے نوجوان نسل میں اتنا ٹیلنٹ ہے میں دیکھتا ہوں وہ ماشااللہ انٹرنیٹ کو اتنا اچھا جانتے ہیں وہ کمیٹر ایٹی کو اتنا اچھا جانتے ہیں لیکن فسیلیٹی نہیں ہے یہی بات ہے میں یہ یوٹیوب پر ویڈیو بنا رکھتا ہے یوٹیوب پوری دنیا میں کمائی کا کتنا بڑا ذریعہ ہے لوگ اپنا ٹیلنٹ یوٹیوب پہ پیش کرتے ہیں اور وہاں سے ڈالرز کماتے ہیں بلکہ کروڑوں نہیں اربوپتی لوگ ہیں ایسے تو یوٹیوب سے اربوپتی بن گئے ہیں آپ کے ملک میں کوئی چکر ہی ہے آپ کا ملک ہر وقت کسی نہ کسی کو تڑی لگا آپ کی عدالتیں آ جاتی ہیں اس کو بین کر دو فلاں چیز کو بین کر دو آپ کا ملک فسیلیٹیٹ نہیں کرتا ہر بڑے ملک کے اندر فیس بک کے ہیڈ آفیسز ہیں یوٹیوب کے ہیڈ آفیسز ہیں یوٹیوب کا مہنی مزید کی بات بتاؤں آپ کو میں پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں یوٹیوب کے یوٹیوب آفیس ہوتا ہے یا یوٹیوب ہاؤس کہلے ہوتا ہے انڈیا میں بھی ہے اس میں وہ کلیٹرز وہ کانٹنٹ میکر جن کے پاس سہولیات نہیں ہوتی وہ وہاں جا کے اس یوٹیوب ہاؤس کے اندر جا کے اس میں کیمرے بھی ہوتے ہیں سٹوڈیو بھی ہوتا ہے لائٹے بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے آپ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کانٹنٹ بنانا چاہتے ہیں آپ کچھا کانٹنٹ بناتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے ان کے ریسورسز ان کے وسائلیں استعمال کر کے آپ جو بردہ سہر انڈیا میں ہے یہ یوٹیوب آپ کو پاکستان میں ہے ہم نے ہر چیز بین کر دی نہیں ہوتی ہے اس چیز کو بین کر دو وہ بند کر دو یہ بند کر دو وہ بند کر دو اب مجھے بتائیں گوگل پلے سٹوڈ کے بغیر آپ کا میرا گزارہ ہے کیا ہم سوچ بھی سکتے اب جتنی ایپ سم نے کر لی وہ کر لی اس کے لابے کوئی نئی ایپ ہم ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے بلکل بتائیں آپ کے ہمارے فون تو بیکار ہو بلکل یار بیکار ہی سمجھو بلکل یار یہ بہت اچھی بات ہے پلے سٹوڈ اگر چلا گیا فیس بک چلا جائے گا یوٹیوب یعنی ہر چیز کی یار افران بھئی دیکھو نا لوگ دنیا آگے جا رہی ہے پاکستان پیچھ جا رہا ہے یار یہ کیسے حصہ لگا وہ سیاست کے بارے میں سارا کچھ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے آج یہ پلے سٹوڈ بند ہو رہا ہے کل کے دن یوٹیوب اور بھی سارے جتنی بھی ایپے وہ بند ہو جائے یہ سٹوڈ چلا گیا تو پیچھے موبیل میں رہے کیا گیا یار آج کل ہر بندے کے پاس موبیل ہے اور موبیل کے علاوہ یہ کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا یار افران بھئی میں آپ کو کہتا ہوں نا یار انڈیا میں ادھر چونتیس بلین ڈالر ملین ڈالر انہوں دینے ہیں نا انڈیا اس سے ترپل دے رہا ہے اور ایک کمپنی کا ایک کمپنی کا دیکھنے ایک کمپنی کا ملین ڈالر انڈیا ترپل دے رہا ہے کیوں انڈیا پہ فرق نہیں پڑ سکتا انڈیا دے رہا ہے پھر بھی دے رہا ہے یہ کچھ سیکھتے نہیں نا یہ اپنے پہ لگے ہیں کہہ رہے ہیں کہ قانون پہ چل رہا ہے اور یوٹیوب ادھر اپنے برانچ بنے یوٹیوب کے اپنے برانچ خیش کے اپنے برانچ ٹیلنٹ چھپا رہے ہیں یہ لوگوں اور یہاں بھی پاکستان میں جو چیز ہوتی ہے وہ بھی کیلے نکال رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح یہ اس طرح تب ہی ملک ترقی نہیں کرتا بلکل ہمیں اس میں بہت ہی افسوس ہوئے تو ملتے ہیں نیکس شوٹی میں تب تک لے اپنا بوزر ایک خیال رکھے گئے تو بائیں